موسیقی ویلکم بیک بیورز اب جو پاکستان کی سیاسی صورتحال جس کو ہم کئی ہفتوں سے زیرے بحث لارہے ہیں اب مجھے تو ذاتی طور پر یہ کھلتا نظر آ رہا ہے کہ جو نیوٹریلیٹی کی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ انفیکٹ عمران خان پر وہ پوری نہیں اترتی وہ لگتا ہے کہ عمران خان ابھی بھی لادلے کی حیثیت اگر چیف دو آمی سٹاف کے لیے نہیں رکھتے تو ایڈلیس بہت سارے لوگوں کے لیے وہ یہ حیثیت رکھتے ہیں خاص طور پر آپ ہی کے ہمنام جنرلسٹ مگرون کا آخری نام خان ہے مسٹر کامران خان کا ایک فیس بک پہ جو پوسٹ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی ان چار افتوں میں شرید بڑھ گئی ہے سٹاک ایکچینج میں شدید مندی کا رجحان ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قیمت گر رہی ہے تو انہوں نے کہا یہ ساری ذمہ داری چیف آرکیٹیکٹ پر ہے اب چیف آرکیٹیکٹ پر مجھے وہ ایک گانا یاد آتا ہے چیف صاحب جو پاکستان کے مشہور سنگر کا گانا ہے چیف صاحب پہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان آرمی کے ایک ہی چیف ہیں تو کیا یہ کہنا چاہتے ہیں چونکہ شیری مزاری تو بار بار یہ بات کرتی ہیں عمران خان بھی کہتے چکے ہیں اور لگتے ہیں کہ جو چیف صاحب ہیں وہ بہت کمزور ہیں یہ بہت ساری باتیں میں کر رہا ہوں اس ساری سیاسی صورتیں آپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ نے سب سے پیچیدہ سوال کیا ہے کہ جب سے ہم نے یہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ذرا انپیک کیا جائے معاملہ ذرا نازک ہے تو میں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ علم نہیں ہے انیلیسز زیادہ ہے انٹیلیجنس کم ہے بٹس ان پیسز فرائگمنٹری انٹیلیجنس ہمارے پاس جیسے آپ نے ذکر کیا کاملان خان صاحب نے جو پوسٹ ڈالی ہے کچھ تین چار گھنٹے پہلے اپنے فیس بک پیج پہ تو اس سے تصویر کشی کرنا یا خاکہ بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن چلے کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ پچھلے ہفتے بھی شاید میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ دو سگنل نکل رہے ہیں جو ہے وہ اسیبلشمنٹ میں سے ایک تو وہ افیشل ہے جو جنرل باجوا اور ان کا جو کور گروپ ہے جو ان کا سپورٹ گروپ ہے بزریہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر کے تھو آیا اور وہ جو بہت میں نے ذکر بھی کیا تھا شاید پچھلے ہفتے کہ وہ بہت لمبی جو ہے ایک گھنٹے کی جو پریس کانفرنس میں تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نوٹرل نہ کہیں آپ ہمیں اے پولیٹیکل کہیں اور اس میں بڑے بڑے مطلب انپریسیڈنٹیٹ قسم کی باتیں ہوئیں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جی دو سال پہلے ہم نے یہ اے پولیٹیکل ہونے کا جو ہے جو سفر کا آغاز کیا تھا یعنی یہ بات این ایڈورٹلی ایڈمٹ کر دی کہ اس دو سال پہلے تک وہ نوٹرل نہیں تھے اے پولیٹیکل نہیں تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت کی پل پچھ پنائی ہو رہی تو دیکھیں ایک تو وہ سگنل آ رہا ہے ایک وہ سگنل آ رہا ہے جو کہ بیسکلی آمادہ کر رہا ہے چاہے وہ کامران خان ہے چاہے وہ کوئی اور ہے اے آر وائی کے لوگ ہیں چاہے وہ شیری مزاری صاحبہ ہیں چاہے وہ شیخ رشید ہیں چودری پرویزل آئی ہیں بابا روان ہیں کوئی اور ہے یعنی فواد چودری صاحب ہیں یہ جس طرح کے جارہانہ طریقے سے جو نیریٹیو بلڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی میں وہ جو جس کو جو ہے وہ ہم اگر جو ہے کیا نام ہے کروگلی اس کو سوفٹ پورن کہہ دیں بیٹھ کے کہ جو وہ گندی زبان میں جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں جنرل باجوا کے خلاف اور آرمی کے خلاف جو انفرمیشن آپریشن پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے مطلب اندرونے پاکستان بیسٹ بھی جو ہے ایکٹرز ہیں اور بیرونے پاکستان جو وہ شیئر کرتے ہیں وٹس ایپ گروپس کی اوپر اور جو بے نام قسم کے پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ جو وار کیا جا رہی ہیں یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف کیوں پر اتنے حملے ہو رہے ہوں آرمی چیف کے دیکھیں موسن ڈاور اگر صرف یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو دہشتگردی ہے ٹھیک ہے یہ اس سے جو ہے وردی والوں کا لنک ہے تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ اگر تنقید کرتی ہے اسیبلشمنٹ کی اوپر کیا حشر ہوتا ہے علی وزیر جیل میں بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے میں اور آپ اگر جو ہے اپنا مطلب کوئی پوزیشن سٹرانگ قسم کی لیں گے تو ہمیں بھی کہا جائے گا دیکھیں یہ انٹی پاٹستان لیکن یہ کیسے لادلے ہیں کہ جو چیف کو مطلب سسٹیمیٹکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی اوپر کسی قسم کا کوئی ان کو بے خوف کر رہے ہیں امپیورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے یہ وہ دوسرا سگنل ہے جو ان کو جو ان افیشل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب آپ ان کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک انہنجڈ آدمی ہے جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی لتی چڑھی نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بیہیوئر ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یار اس کی طبیعت ہی ایسی ہے یہ ایسی باتیں کرے گا تو چلو ان کو تو ہم ایکسپلین اوے کر دیتے ہیں یار یہ جو لوگ ہیں میڈیا کے اندر چاہے وہ کامران خان ہیں چاہے وہ جو ہے اپنا وہ سیاسی ایکٹرز ہیں شیخ رشید جیسے جنہوں نے پوری کی پوری کریئر ان کا بزنس مارڈل ہی یہی ہے کہ وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے ان کا پورا کا پورا سیاسی بزنس مارڈل مختلف ہے جو ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل ایکٹرز سے ہٹ کے ہوتا ہے وہ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ابھی تک عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں جب عمران خان ریلی اپان ریلی میں جو ہے وہ جارحانہ اگریسیو بسکورس یوز کر رہے ہیں بیٹے وے تو کہیں سے تو ان کو آ رہا ہے نا اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی ایک فرد واحد پہ کہ اگر لیکس ایک ایجی ان کو جو ہے مجھے نہیں پاتا پر دریکرڈ مجھے نہیں پاتا پر لیکس ایک ایجی جنرل فیض کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ایک انکریجمنٹ آ رہے ہیں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک فرد واحد کے لیے اپنا پورا کا پورا سیاسی کریئر دعو پہ لگا دیں اور نہ ہی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اپس میں بھی اگر کوئی پرسنیلٹیز کا کلیش ہو رہا ہے کمپٹیشن ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو اس لڑائی میں وہ آنا جائیں گے کیونکہ وہ ان کو اپنے مفادات محبوز کر رہے ہیں یہ تب ہی یہ اتنی جارہانہ کاروائی کر رہے ہیں کہ جب ان کو یہ ہے کہ یہ تسلی ہے کہ جنرل باجوا مائنورٹی ویو ہولڈ کرتے ہیں ان کے ادگید کچھ لوگ ہیں وہ ان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں نومبر میں جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے and then we'll be back to business تو all you have to do is continue to keep up the pressure تاکہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سپورٹر زیادہ ہیں اسی لئے میں نے کہا وہ منورٹی ویو ہے In other words جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپیر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا I'm going out on a limb here لیکن جو ہے یہ انالیسس کا تقاضہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب کھل کر بات کریں کہ جنرل باجوہ looks like a very lame duck آرمی جی یہ امریکہ کی ایک term ہے lame duck president کہ جب پہلے دو سال میں اس کے پاس کانگرس کی سپورٹ ہوتی ہے mid term election ہوتے ہیں کانگرس دوسری پارٹی کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ باقی دو سال جو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ قانون سازی نہیں کر پاتا کیونکہ کانگرس نے اس کے اوپر چیک رکھا ہوا تو اس کو lame duck president کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو دائرہ اختیار ہے وہ بہت محدود ہو جاتا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے یہ میں سوال کرنا ہوں جو نہیں پتا لگ ایسے ہی رہا ہے جو شواید مل رہے ہیں وہ جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی strong position میں ہے تو یہ یہ جو discourse چلا آرہا ہے کہ بس یہ جنرل فیض جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں I never believed it I think کہ establishment جو ہے وہ اس میں جو majority opinion ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان نے غلطی کر دی لیکن اس کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہمیں پسند بھی نہیں ہیں اور وہ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ business نہیں کر سکتے so I think کہ یہ جو situation چل رہی ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اور جو اپنا establishment ہے جو وہ basically reset ہو رہا ہے نومبر میں ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا اور وہ اپنی appointments کرے گا اپنے لوگوں کو لگائے گا تو I think یہ جو ایک transitionary period ہے جس کے اندر وہ forces جو pro عمران خان ہیں وہ اپنے آپ کو consolidate کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ again unhinged ہیں from a policy point of view صرف rhetoric کے لحاظ سے نہیں policy point of view اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن میں نے کہا چلیں جو ہے یہاں پھل وقت جو ہے میں یہاں رکھتا ہوں نہیں آپ نے جہاں رکنے کا اشارہ کیا میں وہاں سے آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں کہ واقعی اگر یہ صورتحال ہے جیسا کہ ہنڈس ہمیں مل رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر مجورٹی جو ہے وہ ہمدردیاں عمران خان کے mindset یا views کے لیے رکھتے ہیں یوں کہہ لیجئے لیکن ہم نے ان کے mindset کا result دیکھ لیا اور جو آپ نے اس حوال آخر میں اٹھایا کہ پھر ultimately یہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں because اب یوں لگتا ہے کہ pressure آ رہا ہے اسی majority گروپ کا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کہ election نومبر سے پہلے ہی کروائیے آہ کیرٹیکل گورنمنٹ کی بزاہر تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو کولیشن گورنمنٹ ابھی ہے آہ اس اف دس مومنٹ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں یہ mess پر اپنے سر پہ لیں تو پھر یہ جو چاہنے والے کی کمی ہے تو ایوڈنس کی کلت ہو تو پھر سپیکلیشن زیادہ ہوتی ہے تو چلیں سپیکلیٹ کرتے دیکھیں آہ ان دی اینڈ ادارہ جو ہے بڑے انپریسیڈنٹ بیہیویر ایگزیویٹ کر رہا ہے یعنی مسلح خواد اسٹیبیشمنٹ کلیٹری انٹیلیجنس کامپلیکس جو بھی جو چیزیں ہمیں پبلک ریم میں آتی ہیں وہ جو ہمارا جو نون موڈل ہے اس سے ہٹ کے جو نون موڈل یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ ایک مونولیت ہے چاہے اس کے اندر مختلف آراہ ہیں لیکن وہ ایک مونولیت کی طرح گریت کرتی ہے وہ سرٹنلی اپنے چیف کو اس طرح تظلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی ٹھیک ہے اس کی تظلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی وہ ریائکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بے شمار مثال ہیں تو یہ بڑی unusual situation ہے لیکن let's say کہ let's assume کہ ہمارا جو assumption ہے وہ ٹھیک ہے کہ جنرل باجوا ایک minority نئی قیاد جو ہے وہ favor کرتی ہے عمران خان کو اب دو سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو کی کار کردگی performance دیکھ لی governance کے اندر لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ سے ایک replay کریں گے 2018 کا کیا آپ کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ نے پورے سسٹم کو مطلب electoral انجنیرنگ کے طرح حالات ایسے create کیے گے کہ آپ ان کو دوبارہ جتوائیں گے election دیکھیں سڑکوں پہ لوگوں کو جمع کر لینے سے وہ vote نہیں ہوتے وہ نہ ہی سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے طوفان برپا کر دیں اور وٹس اپ جو صوبائی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں رہ گی لیکن وفاقی حکومت بنانے کا مطلب یہ کہ پنجاب میں آپ کے پاس ٹھیک 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 سیتے ہونے چاہئے وہ کیا آپ دوبارہ کریں گے آئی رون ٹھیک سو وہ آپشن نہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پرفرڈ پروکسی ہے پرفرڈ پارٹنر پی ٹی آئے وہ حکومت میں نہیں آ پائے گا تو اب آپ کے پاس آپ آپ کے پاس آپ آپ یہ ہے کہ آپ اس پارٹنر کو یوز کریں تاکہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ اس سیچویشن کا فائدہ نہ اٹھا سکے وہ ان کی جو الیکٹورل گینز ہیں وہ لیمٹ کی جا سکے اسی وجہ سے جو ہے کہ یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو کوالیشن گورنمنٹ شعبہ شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں ان کو یہ آیا ہے کہ آپ نے جو آئی ایم ایف سے ڈیل کمی ہے جلد جلد کیجئے تاکہ ہمیں دیوالیہ کے دہانے پہ کھڑے میں اس سے پیچھے ہٹیں لیکن اس کے بعد آپ فیل فور الیکشن کرائیں کیوں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت آئے ان کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی کا ایک پیس پیس پلیٹیکل پائے ہے تو وہ مخلوط حکومت آئے گی وہ بیٹر مینجڈ رہے گی اور ایون اگر عمران خان اور یہ بھی ایک assumption ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان سب تو سنتے نہیں کسی کی اپنے ہی پروکسیز کی نہیں سنتے یہ تو آج ہم جس دہانے پہ پاکستان کھڑا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹرن کے خلاف ہوگئے تھے تو یہ بھی ان کو پتا ہے چاہے وہ ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آنے والی جو قیادت ہے ہمیں نہیں پتا کون سج جنرل سامنے آئے گا کس عوضے پہ ہوگا لیکن جو جو ان کو پتا ہے کہ امران خان is unreliable تو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اور دھانلی ہوگی الیکشن میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا لیکن 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 سیکھ وہ بھی سائیڈ بے ہو جاتا ہے لیکن سیکھ کہ there is everybody gonna gets to win لون لیک کو بھی ان کی جو ہے مطلب ایک acceptable سیٹے مل جاتی ہیں پیپلز جو ہے پی ٹی آئی کو بھی مل جاتی ہے تو ایک ایسا سیٹ اپ یہ چاہتے ہیں جب تک عمران خان صاحب جو پرفرڈ ایکٹر جس کو بنایا ہے جس کے لیے نرم گوشہ ہے جو کہ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک سیاسی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی اس کا اتنا زیادہ اثر اور سوخ اسٹیبلشمنٹ میں ہو یعنی یہ صرف یہ ٹپیکل پروکسی پیٹرن ریلیشنشپ نہیں ہے جو پروکسی ہے وہ بھی ریورس ایک سائزبل انفلونس رکھتا ہے اپنے پیٹرن کے اندر تو جب تک وہ تو رہے گا وہ ایک ریلیشنشپ رہے گا جب تک امران خان صاحب دوبارہ سے حکومت میں آنے کے قابل نہیں ہوتے تو تب تک کم از کم ایسا سیٹ اپ ہو جو اسٹیبلشمنٹ منجز کر سکے کہ یہ میں جو اپنا پروٹوٹائپ بنایا تھا پی ٹی آئی صحیح چلا نہیں تو ای نید تو گو بیک درائن بورد ای نید تو ری کیا جائے حکومتی سطح کے اوپر یعنی دوبارہ سے ہمارے کام آسکے اس وقت تک کیا جائے اس وقت تک سیچوئیشن کو منجز کرنے کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ ان یہ بھی ہوں یہ اپنے ان کا جو انرجی ہے وہ ایک تو جو ہے موجودہ سیاسی اسکری کی عادت ہے اس سم پوائنٹ جو ہے یہ ترن وہ want to turn it to the usual suspects جو اپنا باقی parties ہیں تاکہ ان پہ پریشر رہے اور اگر وہ حکومت میں بھی آجاتے ہیں اگر تنجاب میں بھی ان کے پاس مجوریٹی آجاتی ہے وہاں پہ بھی حکومت بناتے ہیں سینٹر میں بھی حکومت بناتے ہیں جنرل سفاہ کے اوپر تو کم از کم یہ کاؤنٹر ہو میری تو یہ سمجھ میں آرہ ہے اور تو امین 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 ان کا پلان کیونکہ اگر یہ پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان is in trouble کیونکہ میں بات چیت کروں گا اکنومک صورتحال کے حوالے سے کامران بھائی آپ سے آپ نے پچھلے شو میں ایک اشارہ دیا کہ پاکستان اگر اکنومک کرائیسس سے باہر نکل نہ سکے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ موجزہ ہوگا کہ اگر پاکستان دیوالیہ سے بچ سائے اس طرح کی بات چیت ہم نے پچھلے شو میں کی اب میں بات کو جوڑوں گا اس صورتحال کے حوالے سے کہ جو وہاں کی اکنومک سیچویشن ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولٹیکل سینیریو اسٹیبلشمن بنانا چاہتی ہے وہ بہال ہو سکتی ہے کوئی ایسا امکان آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا گزشتہ کچھ دہائیوں میں بیل آؤٹ ہو جاتا تھا افغان وار کے چکر میں ہم پی پینتیس چالیس سال پہلے کچھ نہ کچھ امریکہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر نائن الیون کے بعد کی صورتحال میں امریکہ سے اور یورپ سے بے تہاشا پیسہ آیا پھر ایک اور موجزہ ہوا سو کال موجزہ کہ یہ جو سی پیک کا ہو گیا اس کے حوالے سے بھی پیسے آگئے اب یہ اس طرح کا کوئی موجزہ مجھے نظر نہیں آرہا تو اکنامک حالات کیسے بہتر جو آپ کی موجزہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دیوالیے سے بچ جائیں یعنی وہ دیفارٹ جیسے کہتے ہیں جو شریلنکا کا حال ہوا ہے تو اس سے بچ جائیں وہ کیسے ہوگا کہ اگر آئیم ایم ایف جو ہے کس ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے اب وہ کون سی حکومت کرے گی یہ کرے گی انٹرم حکومت کرے گی کون کرے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ریسیٹ نہیں ہوگا جس ریسیٹ کا حوالہ آپ نے ابھی دیا یعنی مشرف دور میں ریسیٹ ہو گیا کہ جی وہ ڈالر آنا شروع ہوگے اس سے پہلے بھی دور ہاتھ کے دور میں ڈالر آنا شروع ہوگے تھے تو وہ ریسیٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے پریسپس پہ کھڑے ہیں کھائی کے اوپر کھڑے میں کھائی میں گرنے والے ہیں تو گرنے سے آپ بچ جائیں گے یہ امید ہے کہ پاکستان کھائی میں نہیں گرے گا لیکن یہ کوئی اچھا کرائی دیا تو نہیں ہے کہ آپ کھائی پہ کھڑے میں گر نہیں رہے لیکن کھائی سے زیادہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے یعنی آپ کے اوپر اتنی مرم پٹی کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب آپ زندہ رہے سکھے فینانش پریسپس سے بہت پیچھے ہٹنا اور سٹیبلائز کرنے میں بڑا وقت لگے گا اور اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ابھی نہیں پھر سے ایک مرم پٹی کی جا سکتی ہے پاکستان اس مریض کی مانند ہے جس کی مرم پٹی اگر آپ کرتے رہیں تو وہ چلتا رہے گا لیکن یہ بہت یعنی بہت ساری سرجریز کرنی پڑی اور وہ سرجریز جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں اور ان کے لیے جو کرنے کے لیے جو درکار ہیں جس قسم کا پاکستانی سٹیک ہولڈرز کی جانب سے آنا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آنا تو ای تنک کہ میں اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ کوئی فرانکلی میں اس سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں پاکستان اور فانستان اور ٹی ٹی پی کے جو کامپلیکس رشتے ہیں وہ بھی تیزیہ کی میرز پر رکھے اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی سیاسی زورتحال کے نئے ایسپیکٹس ہیں پرانی شکلوں میں ابرتے ہوئے وہ بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کی بہت بہت شکریہ بات چیز سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی ان سٹیٹیجک تینکنگ وید کامران بخاری آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی چینل پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا سٹیٹیجک تینکنگ وید کامران بخاری بلا تکلف میں دیکھنے اور سننے بہت شکریہ موسیقی